آخص مرہوم ملک حسین بکشتی زوجہ مرہوما اوری خاندان دے بھی تمام مرہومین دی بکشتی خطیر بلندر صلوات تمام مریضان دی صحت و سلامتی دی خطیر بلندر صلوات جو بے اولادن یا اولادن ارینہ دی خواہش رکھ دیں دعا دی قبولیت دی خطیر بلندر صلوات تاجیلِ زہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد بلندر صلوات ماشا اللہ ماشا اللہ اوزو باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ توکل دو و علیہ انیم وہو نیم المولا و نیم النسیر وہو ففظو امری للہ ان اللہ بسیرم بالعباد بلندر صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاندین السلاة والسلام على من كان نبیم و آدم بين المائی و الدین سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و طبیب نفسنا ابل کاسم محمد قل اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرکانه الحمید قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و یؤسرون علی انفسهم ولو کانبهم خساسا بلندر صلوات دروت پڑنا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی عبادت ہے کہ اتنی عظیم عبادت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اصحاب کو فرمین دینے میرے اصحاب کہ تسا جان دیو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں بڑھائے اصحاب دیکھتن یا رسول اللہ تسا خود ارشاد فرماؤ فرمین دین ابراہیم کسرت دنال محمد و آل محمد درود پڑھدہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بڑھا چھوڑا ہے ملک بلندر صلوات اللہم سنے دعاے کے خلیل کے کریم ذکر محمد و آل محمد صواب مرہوم ملک حسین باکشہ رستی زوجہ دی روح کو احصال فرماؤے اور خلیل کے کریم انہا تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماؤے انہا تمام دی درجہ دی بلندی دی خطیر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والانباد تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات و انکا علا کل شین قدیر بجائے نبی والہ الطیبین التاہرین المعصومین برحمت کے یارحمل واحمین ملکِ بُلَنتَر صلوات خالقِ کریم دی عظیم اور لا ریب کتاب دی ایک مختصر جائیں آیت دیتی اللہ ود شرف حاصل کتاب سارا ایمان ہے سارا عقید ہے قرآنِ مجید دی ایک آیت ہی انسان دی ہدایت وستے ہے اور ایک ایک آیت ہی حُدل للمتقین ہے اور پورا قرآنِ مجید زبر زیر شد مد لحاظنا لا ریب ہے اور اسے ذرا برابر بھی شک نہیں اور کتنا اللہ دی عظیم کتاب ہے قرآنِ مجید جس کو بھیجانا لا بھی عظیم ہے گھن کے آمانا لا بھی عظیم ہے جس دے قلبِ ناظنین تے قرآن اترے وہ سینہ بھی عظیم ہے اور جس مہینے اس قرآن دی ابتدا ہوئی وہ مہینہ تمام مہینیہ دا سردار ہے قرآنِ مجید کو بھیجانا لا قینات دا خالق و مالک و رازق ہے گن کے آمانا لا تمام فرستان دا سردار جبرائیلِ امین ہے اور جس دے قلبِ ناظنین تے قرآنِ مجید اترے استشانِ خالقِ کریم خود فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اے میرے حبیب اساں تاکو آلمین وستے باعثِ رحمت بڑھا کے بھیجائے اور جس مہینے قرآنِ مجید شروع ہوئے اس دی عظمت دویج خود ہی رسولِ کرم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اے مہینہ ماہِ رمضان رحمت دا مہینہ بھی ہے بخشش دا مہینہ بھی ہے توبہ دا مہینہ بھی ہے جس اچ سمنہ بھی عبادت ہے ساکھننا بھی تسبیح خدا ہے اسے قرآنِ مجید خالقِ کریم فرمائے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَلَوْقَانَا بِهِمْ خَسَاسَا الفاظ تھوڑے ہن لیکن مانا اور مفہوم بہت عظیم ہے پہلا لفظ ہے وَيُؤْسِرُونَا جس تا مطلب ہے ایسار جس تا مطلب ہے قربانی جس تا مطلب ہے کہ اپنے تے دوسرے کو وہ ترجی دے بڑا جل سمجھے نہیں بھئی یعنی ایک بندہ ایسا ہے جہ کوئی کسی چیز بھی ضرورت ہے لیکن وہ ایسار کر کے قربانی دے کے خود او چیز استعمال نہ کرے بلکہ دوسرے کو کھوا چھوڑے اللہ انفوسے ہم اپنے آپ تے دوسرے کو ترجی اور حالتے ہے وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اینی کیوں کو ضرورت ہی نہیں یعنی ایک اللہ دی راتے خرچ کرنا ہے جیڑے بلے کوئی چیز اضافی ہوئے مندے کلو ہر شئے ہے اندے بھی چو کوئی شئے اللہ دی راتے اضافی خرچ کر دیونا اے بھی قربانی ہے اے بھی ایسار ہے اے بھی اللہ دی راتے صدقہ ہے لیکن اللہ کس خرچ کو اپنے وست عظیم سمجھ دے بلوکانا بِهِمْ خَسَاسَا جبکہ حالتے ہے اے خود بھی ضرورت مد ہے یعنی خود بھی احتیاج رکھ دے یعنی ایک کو بھی بوک لگی ہے تے سامنے ایک سائل آنے خود نکھاوے اپنے ایسی دی روٹی اُس سائل کو دے دے وے ایک ہوا دن خصاصہ ایک کوہی جنگر حرش موجود ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں دیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام دا سامنہ ایک بندہ صبح دی نماز دی تاکی بات تو فارغ ہو کے اللہ صبح ہی بیل چاکندے تے رکھے اور مزدوری دنیت تے چال پائے کچھ لوگ امام دی نال کھڑے ہیں دیکھتے ہیں اے ابن رسول اللہ کتنا اچھا ہوئے ہا اے جوان ایو لحظہ رب دی تاکی باتے گزارے ہا بہک رب دا ذکر کرے ہا اس خالق کرم دی عبادت کرے ہا اے کتنا دنیا دا حریس ہے کتنا دنیا دا لالچی ہے رب دی عبادت دے دنیا کو ترگیح چاہ دی تیس جبکہ او بندہ واجب آدھا کر کے جا رہے ہیں میں نے آقا کوستہ یہ جملہ اچھا نہیں لگا اگر اے بندہ اس نیت نال جا رہے ہیں کہ میں رسک حلال تلاش کر کے اپنے بچیاں وستے روزی دا سمال بڑھاوا تمہیں صادق پیادا ایدہ حق کے قدم ہووا فی سبیل اللہ اللہ دی رات جہاد دے برابر ہے اللہم صلح علی محمد و علی محمد ہوا فی سبیل اللہ اندہ حق کے قدم اللہ دی رات جہاد دے برابر ہے چونکہ اولاد دی خاتے رسک دی تلاشی پیویندے وقت فرمیندے ہیں اگر اس نیت نال پیویندے ہیں پہ پہلے بھی گھر چیز موجود ہے مزید خوشحالی دی خاتے ہیں دارنے ہن، اٹہ ہے ہر چیز ہے لیکن مزید محنت مزدوری کر کے زیادہ خوشحالی چاہوے ہیں فرمیندے ہیں ہون بھی ہوا فی سبیل اللہ اندہ حق کے قدم اللہ دی رات جہاد ہے مت فرمیندے ہیں اگر اس نیت نال پیویندے ہیں میں کماؤں کے اللہ دی نافرما نہیں کرے سا کماؤں کے غلط راتے خرچ کرے سا فرمیندر ہوا فی سبیل شیطان ہونی دا ہک کدم شیطان دی اطاعت دے بیچ ہے یعنی رزقی حلال دی تلاش اچھ ونجڑا بھی ایک عظیم ترین عبادت ہے ایک کندے جندے کندے نہیں ہون دی وہ بھی تلاش کریں دے ایک کے ہیت خوشحالی بستے لیکن کتنا عظیم ہیں وہ مومن جس نے اندر ایسار ایسارت ایس جذبہ پیدا ہوئے ایک شخص امیر المومنین دی خدمت دے بیچ ہے اس نیت دے نال کہ ونجا مولا کو سوال کرا تاکہ مولا کچھ میں کوئی عطا کریں لوگ آن دے رہن سوال کریں دے رہن ایس بیٹھا رہے بھی سارے لگے ویسن وقت میں سوال کرے سا اس لئے سارے چلے گئے مولا اس کو اپنے قریب سدھے فرمیدن کافی دیر دمیٹھے کیڑی آجت رکھ دیں اس لئے کہ مولا میں کتنا ہائی جتوارے نال کم ہے علی فرمیدن ایمہ کر ایک کچھ میں دیکھوں دانے دینا پانچ سہر ہیں دس سہر ہیں جتنے بھی ہیں ایوانج فلان مومن دے گھر دیا وال آوے وال مدری گل سنسا گل سمجھانے پیئے ایک اکر فلان مومن دے گھر دیا ایچا کے اس سے درواز دیتے کہ دس تک لیتیس مومن بہر نکلے آج ای امیر المومنین تیرے بس سے توفہ بھیجائے ایدے کدے توفہ سے رکھی تے میرے سلام مولا کو دے میں اور اے آکے نوکر پیا دے آج تیرات دا کھانا میرے گھر ہے مولا کو سلام دے میں آکے غلام پیا دے محب مومن پیا دے آج تیرات دا اتنا ہے میں بھی کھا سکسا میرے بچے بھی کھا گیا کال نہیں چڑ سی جیڑا زندگی دے سی اور رزقی دے سی کال نہیں چڑ سی جیڑا زندگی دے سی اور رزق بھی دے سی مولا کو میرے سلام دے میں آکے نوکر پیا دے نہیں اوکو دے وہ جن دے کھولا آج دی رات دکھانا کوئی نہیں اے مومن اے جذبہ اے عصار کہ اوکو ضرورت نہ آئی کہ میں بھی اگلے دن آنستے رکھ سوڑا مولا نے توفہ بھیجا ہی منگا تھا کوئی نہ آئی لیکن جنہ دے استاد علی جیسی غمین تے شگرد ہی ہو جے ہونے اے ہے اصل اطاعت امیر المومنین امیر المومنین کو اپنے محبن دی تعداد نہیں چاہیتی تابدار چاہیتے ہیں ابن دا آگے واپس آدھے مولا اس طرح مومن مندلالے نے اے جواب دیتا ہے علی فرمید اچھا ہی میں کہا رہا تھے فلا مومن دے گھر دیا اوہ دے دروازے دے کہ اوہ بھی اوہ جواب لیتا ہے جی جی تیسرے دے گھر دیا اوہ بھی ایو جواب لیتا ہے اور مولا فرمید اچھا ایتھا ہی ریک چاہ اور توڑا سا تو کیوں آیا ہاں اللہ اللہ صلی علی محمد وآلہ گل سمجھا نہیں بھئی یہ ہونا تو دسا تو کیوں آیا ہاں آدھے مولا میرے آمردہ جواب میں کمی لگائے بسم اللہ لکے بلندہ صلی علی محمد گل سمجھا نہیں بھئی یہ بندہ کس نسے کی یا مولا کلوں تاکہ مزید اگو بستے میں کچھ گھننا مولا ترہ دفعہ محب کو لیتا ہے انہیں کو جواب لیتا ہے میں نے کہا آج دی رات دا ہے انہیں کو لگو اوکو بھیجو اوکو دراتا کرو جنہیں کہا آج دی رات دا نہ ہوویں بچے بکے ہوویں تریاں مومنہ یہ جواب لیتا ہے اے بندہ ہونڈ کرنا کر رہ کے ٹور پہے علی فرمینر کافی ساری دیر بیٹھا رہ گئے کوئی اپنا مقصد دسا آیا کیوں ہاں آج دی جس مقصد ویستی آیا ہاں میں کو جواب مل گئے بولا فرمینر کیا مقصد آج دی آیا ہمی تاکہ کچھ حاصل کرا لیکن اصل مومنٹ ہم وہے بوہے جڑا آپ نے ہوتے ڈوجیا کو ترجیح دے وے ویؤسرون علا انفسهم ولو کانا بہم خصاصا جبکہ میں بھی تا مومن آنا میری جی وجدہ ہزار کڑے میں دا بھی ہے یاوے اگ تئی بڑھ دینا میں دیکھا جڑے مومن کل ہک ٹیم دی روٹی نہیں پاہمار دا لباس نہیں صحیح شیئے علیہ ہوئے کہ امام حسن مجھ تباہ فرمینر بابا کیوں نہیں نرم غزا کھان دے کیوں نہیں تازہ تے بہترین نرم لباس پین دے علی فرمینر حسن میں علی چاہوہ تا نرم غزا کھا سکتا میں علی چاہوہ تا اچھا لباس پا سکتا میں علی ایواز تا نہیں پین دا روز قیامت اللہ دی بار گاہ کہ کیا جواب دے سا میرا ہمسایہ بکہ ستا رہ گئے میں راج کے ستا صرف قرآن پاڑ گھرنا کافی نہیں میری تو حالاتیں میں خرج کر کے وہ کوئی شرمندہ ہی کرے پس میں عزیز میں زیادہ مزہمنا ہوا یہ جملہ عرض کر کے ختم کرا امیر المومنین ایک صبح دا المزدوری کر کے تازہ کھجورہ گھن کے پہ آن دن تاکہ میں حسنین وستیون کے غزا دا انتظام کی پہ میں سیدہ بھی گھرد بھی چین حسنین بھی گھرد بھی چین علی گھن کے پہ آن دن رستے جنب سلیمان محمدینا الملاقات ہوئی علی مولا نٹھے سلیمان دا چہرہ پہ کافی دن ہے تو کوشہ کھا دی نہیں قدمی چھ ڈگمگاٹ اور جناب امیر المومنین اے جان دے ہیں اگر میں سلیمان کو اے آقا سلیمان اے خجورہ گدی دی دا میں میں حسنین وستے میرا دلہ دیں دے تو تھوڑے جے تو بھی کھا گئن عظمت سلیمان میں جان دا بکھا تا مر ویسی لیکن خجورہ کھا سی نہیں اور یہ لی اے بھی برداشت نہ کر سکتے ہیں اے بکھا راوے تے حسنین کھاویں علی یہ بھی برداشت نہ کر سکتے ہیں امیر المومنین کیسا عظیم طریقہ بنائے محبت دے لال سلیمان دا ہاتھ پکڑے ایک پاسے وان کے بہکے اور میں نے سلیمان بھیرا فجر نال گیاں میں مزدوری تے تے اتھو ملنے تازے کھجورہ مٹھیاں بڑی ہیں نرمی بہویں سلیمان آج میرا دلہ دے میں اپنے ہاتھ نالتے کو رہاں یہ دستو سلیمان آپ نے طرف ہوتا بڑا آپ نے آپ کو خوش قسمت پہ سمجھ دے کہ میں کوئی علی آپ نے ہاتھ نال پہ کھویں دے یقین ہے خوش قسمت یہ انہیں واسے وہ آپ نے واسے عزاز پہ سمجھ دے کہ علی مولا ایک ایک جور میں کوئی آپ نے ہاتھ نال پہ کھویں دے انہیں ذہنے چاہے میں کوئی عزاز ہے اور علی ذہنے چاہے رب راضی پہ تھین دے سارے خجورہ علی خوا چھوڑے دعا شکر ادا کیتے سلیمان شکر ادا کیتے خجورہ کھا کے علی شکر ادا کیتے خجورہ کھوا کے سلیمان شکر کیتے رب تیرا شکر ہے میڈا پیٹ بھری جے علی شکر کیتے رب تیرا شکر ہے تیری مخلوق دے میں علی کم آگیا علی گھر دوی چاہے سیدہ تیرا مسلح تھے سامنے ہکتاشتے اکتاشتے ہوتے کپڑا ہے اندر بہترین کیمتی خجورہ ہے کیمتی خجورہ مٹھیا پوچھ دینا علی مولا یا بنت رسول اللہ یہ کت ہوا ہے دیکھ کے فرمینہ آپ تا بھیجے ہوئے قلنت رسول اللہ آپ تا بھیجے ہوئے صدیقہ کبرہ پیادی آپ تا بھیجے ہوئے جڑا دیکھے ہوا کہ علی نے بھیجے ہوئے اور روایہ دویتی اللہ دنہ بھی علی ہے اللہ دنہ بھی اپنی کتابیں لکھے اللہ دنہ بھی جسے لئے اللہ میں پہ چودہ کو بھی عرض کیتا ہے اللہ نے جسے لئے تعارف کریا نا اللہ نے آکھا کہ اے آدم انہ دنا میں اپنے ناتو مشتاق کتن میں معمودہ اے محمد میں آلہ اے علیے میں آلیاں اے علیے میں علیہ اے علیے کیا فرق ہے اوں علی تے این علیے زمین اسمان تا فرق ہے اللہ دے میں خالق علیہ اے مخلوق علیہ اللہ دے میں رازق علیہ اے مرزوق علیہ اللہ دے میں دیوان علیہ اے گھنڑ علیہ میں مسجود علیہ اے ساجد علیہ اے خالق اے مخلوق اے بھی علی اے بھی علی صدیقہ کبرہ بھی آ دیئے نوکردہ تا بھیجے ہوئے وہاں آکھے علی نے بھیجے وہ بھی علی علی پریشان میں تا بھیجے نہیں مسکران دے رسول گھر دے بھی چاہے آپے نہیں آئے وہاں بھیجے آپے نہیں ملے دے وما ینتے کو انے لہوا اس آکھے آکھ یا علی خیرے پریشان گھڑے ہو اے ماجرہ پر میں نے جڑا واقعہ رستے گزارے توہر حلال آپ ڈسین دے ہو یا میں ڈسا ہوا آکھا خودی رشاہت فرماؤ فرمیدن یا علی اوہ سلمان کو جڑی محبتنا کھجوراں کھوائے ہوئے میرے سامنے فقیر لنگ پووے کشش بدن تے نہ ہووے میں تا شیشے نہیں کھلنے دا گڑی دا میں تا کشش دے انہی پہ بنجے جا زیادہ ٹاپ مارے تھا دار پہ ہوندے ہاتھ تھے چرکے سا رسول فرمیدن یا علی کھجوراں ہن حسنین وستے خواہ چھوڑی یعنی سارے رضا خدا دی خاطر اس خالے کو تیرا فیل اتنا پسند ہے جب رئیل دے ذریعے جنتیان کھجوراں رہی بھیڑیے سا تے قرآن تیری شان کسیدہ بھی پڑے سا میں اللہ کو او لوگ چنگے لگ دیں جڑے خود ضرورت ماندے ہیں آپ نہیں کھا دے میری محبت نوجہ کو خواہ چھوڑے دیں اے ہیو عظیم دین جڑے دین انہا ہستیاں نے قربانیاں دے کے حصہ تک پہنچے اور روز قیامت پچھنے اللہ نے جڑے دین اتنیا مہنتاں دے نال اتنیا قربانیاں دے نال تسا تک پہنچا ہا کتنے اس دین کو سمجھنے لے بڑھنے ہو کتنے دیندار بڑھنے ہو کتنے دین نال محبت کرنے لے بڑھنے ہو اور کتنے دین تے عمل کرنے لے بڑھنے ہو خالق بھی پچھنے مصطفیٰ بھی پچھنے حسین بھی پچھنے کہ جڑے دین میں ایڈیا قربانیاں دے نال قربانیاں دے کے اور میں عادرانا سارا کچھ لگا نہیں اے خاندان دا کچھ پچھا نہیں سارا کچھ دے کے زہرہ دلال اللہ کہنا جڑے دے آکھڑا سوکھا ہے یہ جملہ آکھڑا سوکھا ہے سارا کچھ دے کے اس سارے کچھ کیڑی کیڑی شاہیاں دیئے کنا سوچیں اس سارا کچھ کیڑی کیڑی شاہیاں دیئے پیسہ نہیں جانیاں نہیں مال نہیں اس سارا کچھ بھیڑی دیا چادرہ بھی ہے اس سارا کچھ دھی دیا دور بھی ہے اس سارا کچھ دے چھوڑے حسین بھی دے چھوڑے بھیڑ بھی دے چھوڑے اور یزید نے دربارے بھیڑ کھڑیا دیئے یا یزید جزید جتنے ظلم کر سکتے کر میں کہہ دیں تیرے نال وعدہ کریں دو چیزیں دا وعدہ علی دی دی پہلا چیزیں نہ میرے نانے دی وہی مٹا سکسے نہ سادہ ذکر مٹا سکسے تمہارا عزیز مہربان بڑا عزیم ایدین جس تین کو بچا وار دی خاطر اس خاندان نے اتنیا قربانیاں دی تین کبرا نال کبرا نہیں رن لیا ہر کسے دی خواہشوں دی میں دو ہزار چار دویٹ جس سے پہلی دفعہ ہائی تھی گیا ایک بندہ کڑا جلال پوردہ رتے رومالالہ جنت المقی جاکے کڑا اے اے نہیں تی اے این جی میں انا دی آدھا تی میری تی زبان جورت ہی نہیں میں آکھا دو چار دن میں بھی اس ریکی بولی اوزارہ قریب ہو گیا میرے میں کہا یار میں کوئی گلدہ جواب لے دیکھو اگر اتھائی مہو تھا ونہے تیڑے وارس آکھ سے نا بھی نمیت گھننا ہوتھائیں تو آکھ سے نا آدھا تو اسے نا یار میں پیوم آدھنال دفن تھی آدھے یہ تھا ہر کئی دی خواہش ہون دی ٹھیک ہے مدینہ عظیم ہے لیکن ہر کئی دی خواہش تو ہون دی کہ ہر کوئی اپنے پیوم آدھنال دفن تھی میکن تیڑی خواہش ہے کہ نبی دی اولاد دی خواہش کوئی لائی دیکھ تا سینہ کبرہ نال کبرہ نہی رلیا زہری حکومت مل گئی علی کو کوفد تخت علی دستر خان لگا پہ علی اپنے پترہ کو لٹھے جوان پتر دیکھ کے رو پہ علی اتنا رونے ریشتہ رہو گئی تڑپ کی جوان اولاد پاکدہ وارث حسن محتبا دیکھ کے فرمیندن بابا رونے کیوں ہی ہوئے کیا کوئی تکلیف ہے فرمیندن نہیں بابا جوان اولاد دی سمنا ہے پیو ضعیف رو پوے دل تڑپ ہند ہے بابا اپنے رو ماردی وجہ دی ساؤنا علی فرمیندن حسن یہ کوئی دل آدھے دیوے میں کوئی پترہ وستہ دیتھے نا میں دل آدھے میرے دیاں دیاں ہی میں کوئی وستہ دیکھے عجر حکم اللہ آج سارے میرے پتر کٹھے ہو میرا دل آدھے دیاں ہی میں کوئی وستہ دیکھے پر اللہ لگے ونجھو سارے مدینے اس طالے بھینی کو گھننا ہوں خیال کرے جتے میرے دیاں تھک ونجھنا اُتھے ہی آرام کرے جتے سفر دی اجازت لے وین اولے سفر شروع کرے کونے علی دی دی جوڑی نانے دے روزے تے بھی ادھ رات کو بین دی بی بی آدھی ہے بابا دل آدھے نانے دے روزے تے زیارت تے بنیا علی فرمین دن رات تھی بن دیو گھن ویسا جس لئے رات تی بیا نا تاریخی چھا بن جیا علی دیاں گو نال ناوے نا اگو اگو علی پچھو دیاں سیڈا تے پتر جس لئے روزے تے قریب بن جینا علی چراغ بجھا چھوڑے حسن مولا فرمانہ بابا چراغ کیوں بجھیں دے وے پرمین دن میری غیرات کے وارہ نہیں کریں دی مطاکہ غیر ماہرام دے نگاہ میری دھی دے قادتیں پائے بن جی کتنی عظمت دی مالک میری آکا دے ہمسائیہ بڑا عرصہ ہمسائیہ رہ گئے ایک دفعہ آدھے یا علی ایک سوال کرنا نراستہ نا تھی سو مولا فرمین دن پوچھ کیا پوچھ دیں آدھے پوچھ دائیے کچھ جہاں کیا تو آرے گھر کوئی پردہ دار نہیں رہا دی تو دھی نہیں رہا دی فرمین دن کیوں کیوں پوچھ دیں اسے کہ اتنا عرصہ ہو کہ میں کوئی تو آرہ ہمسائیہ آئی تا میں کئی پردہ دار دی آواز ہی نہیں سنی علی روپین فرمین دن کی میں سن سنی یا یا کوئی معمولی پردہ دار ہے انہ دی باز آرہ آئے وہ جو میرے لال گھنہ ہو حسنین گھر دے بھی چاہیں ماہ مسلح عبادت بھیڑ مسلح عبادت تے آ کے سامنے بہ گئے رومنا شروع کیتا ہے بھیڑی دے سامنے جوان بھرا روپو بہن کہتا انہاں بھیڑی دے دل کو پوچھو کیا گزر دیے اما دے جائے رون دی ہو دسین دے کیوں نہیں بابا کی میں پہ وست ہے کوئی حال کوفے دے دے ہو حسن مولا روکے فرمینے روین دی یہ گلے بابا تدہ ڈھا سونا پہ وست ہے اسا کے میرے دھیاں کو کوفے گھننا ہو اسا ہی واسے رونے ہیں تسا تا گھروں ایک اڈا ہنی میں نکلے علی فرمایا روین دی تا یہ گلے تسا تا گھروں ایک اڈا ہنی میں نکلے علی فرمایا حسن وچڑا سدھے کوفے نہ لگ گیا وے پہلے میں علی کو اطلاع کرے میں آپ اپنے دھیاں دا استقبال کرے سا سفر کریں دے ہوئے پہنچن کوفے کوفے دے بارو کافلہ رک گئے علی مولا کو اطلاع ملی بابا تو آج یہاں اس تا آلیا دھیاں میں بہوں جلدی کر چھوڑے سارا لپیٹ چھوڑے بابا تو آج یہاں اس تا آلیا دھیاں کوفے دے بارو آگئے یہ جملہ سننا ہاں روندے روندے علی دی ریشتہ رو گئی علی ہی کہ اعلان کروائے کوفے آلے جہاں جیڑی شے گھنڈی ہیں ہون گھن گھنے اشادی نماز تو بعد کوئی بہر نہ آوے آج میں دھیاں کوفے پہ آگیا آج علی آپ جو بادشاہ ہی نا جی آج روکم اللہ وستہ ویلہ وستہ ویلہ اعلان کروا اس وہ فیالیں آج کوئی بہر نہ آوے جہن جل شہ گننی ہون گھن گننے اشادی نماز بات کوئی بہر نہ آوے میڈیاں دھیاں پہ یان دھیاں نماز اشاد ختم ہوئی علی پترہ کو نال لے دھیاں دا مہمہ لٹھے رب جانے کو ویلہ یاد آیا حسس علی فرمیدن حسنلال تو بہن دے اٹھ دی مہار پکڑ میں محمل پکڑے نا امام حسن اٹھ دی مہار پکڑی ای حلی بہن دی دا محمل پکڑے تھوڑی دیر گزری علی دی دی ریویت کریں دیے میں کوئی میں پتھ لگ دی میں کوئی میں دے محمل لال متھا لا کے ودہ رون دا میا کے کاؤں نے رون وڑا لے بڑی ہوئی آواز یہ زینہ بچڑا تیرے باب علی تو علاوہ کوئی نہیں علی فرمیدن حسنلال زینہ بچڑا ذرا محمل تو کپڑا ہٹا میں تے کو کوئی منظر دکھے نا علی دی دی محمل تو کپڑا ہٹا ہے علی روکے فرمیدن حسنلال زینہ بچڑا دے کے کوفے دا صدر درواز ہے اے ڈے کے کوفے دا بازار ہے کوفے دا دربار ہے علی دی 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 چیخ ملندو یہ روکے آدھئے بابا آئے دربار دا دروازے پترہ گھڑکی نیے لہا آدھئے بابا میں تا تیری استعالی تھی آج روکے مانا آج روکے دو دفا لی دی دی کوفے آئی اے ڈواں دفا آ، وڑھا جے وڑھن تھے آج روکے پہلی دا وکوفے آئی اے ڈاکھت باورا لی بابا آہ� کی آئی دو دی دا وکوفے آئی اے let آخت باورا لإڈ Press کوف Det تو تیری دا وکوفے آئی اے也 17 آج روکے میں پہلی دفا کوفے آئیے کوفے دیا اور تا دیا یا عائلی اجازت نے تیرے دیا دی زیارت کرے لیا علی فرمیدر میڈیا دیا تھکیوئی انوالا کے زیارت کرائے دو جی دفا یہ کوفے دیا اور تا جھولیا جو پتھر جائے آ دیا پتھر مار ہویا باغی دیوٹی پھیڑے ہی آج روکو من اللہ آج روکو علی دی دی باب دی لہجید خطبہ پڑے آج یہ یا آل الناس اس کو تو اسموں کلامی لوگوں چپ کرو آج کہہ دی گفتگو گسڑو آل انتو مجوشی ہم نسرانی نوچو میکوڑا ساو تسا مجوشی ہو یہ نسرانی آج لکے جڑ تانا ندے نشد وان محمد الرسول اللہ اسا گوہ ہی دینے محمد اللہ دا رسول بی بی آ دیے کیوں جے مسلمان ہو آج جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہوں دے دھیئے دے تماشے ودنے دے آج جڑے نبی دا کلمہ ودنے پڑھ دے ہوں دے دھیئے دے ننگا سار اسے مقام تے نبی نا صحابی علی کھڑا جنہی ہکاک جنگ جمع نہیں زائی تھے بھائی جنگ سفینے زائی تھے آدھا یا علی دعا منگو اللہ اکھی دنہور دے ہوئے علی فرمین نے دعا نمگا ہک وینا سی شکر عطا کرے سے آگی ہو وینا علی دی دھی دا خطبہ سڑے سے نالا لے سپائی دا کندہ ہلاے سے آدھے میں کھڑا سا خطبہ پڑھا نالا علی دا کہڑا پتر آدھے میں نے اکھیوں میں نامیں زیارت کرا میں علی دا لہجہ نہیں بھلدا میں کھڑا سا حسین یاغازی ہے ساتھی ہے دربار دا منظر ہٹھے سے رو دایا واپس گئی پٹ کے آدھے شکر کر اللہ تے کو اکھی نہیں دیتے آدھے بدواں کیوں کرے نے آدھے رب اکبر دی کسہ میں میں نے اکھی نہ ہو میں نہ میں تربار دا منظر نہ دیکھا خطبہ پڑھا نالا علی دا پوتر نہیں خطبہ پڑھا نالی علی دی دھی زینبے گیری آدھے میں نیماز آرہ ملی حیاتی ہے ملی حیاتی ہے ماشد